اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں عمرانہ مزر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محمد علی ستپارہ کے حوالے سے میں آپ کو ڈے ٹو ڈے بیچیز میں ریپورٹ کر رہا ہوں اور تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انٹریوز آپ کے سامنے رکھے ہیں نپالی کوہے پیماوں کے اس کے علاوہ یورپی کوہے پیماوں کے اور جو ان کو ساتھ لگے گئے تھے ان تمام لوگوں کے انٹریوز آپ کے سامنے رکھے ہیں ناظرین اب ایک انتہائی اہم اپ ڈیٹ میرے پاس آئی ہے اور میرے سامنے آئی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں جن دوستوں نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز ان کو ٹائم پر ملتی رہیں ناظرین ابھی ایک میرے پاس جو خبر آئی ہے اس نے انتہائی اہم خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ناظرین محمد علی ستپارہ کے جو بیٹے ہیں ساجید علی ستپارہ انہوں نے ایک ویڈیو لانچ کی ہے جو کہ ان کی آخری ویڈیو بتائی جا رہی ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو لانچ کی گئی تھی جو کہ محمد علی ستپارہ کی آخری ویڈیو بتائی جا رہی تھی وہ سات ازار دو سو میٹر کے اوپر ویڈیو بتائی جا رہی تھی جس میں کافی بنا رہے تھے جان سنوریوز سے باتیں کر رہے تھے وہ اچھے موڈ میں تھے گپ شپ کر رہے تھے واغ کر رہے تھے پہاڑوں کا ایک منظر دکھا رہے تھے اور اس ساری ویڈیو کے اندر محمد لی صدپارہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں بہت خوش ہے اور بہت زیادہ وہ انرجیٹک اور پرجوش تھے ناظرین اس کے بعد آپ کچھ تحقیقات چلتی رہی میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتاتا رہا کہ کس طرح سے کن کن کوہ پر ماہوں نے کیا کیا آپ نے جو ویوز دیئے ہیں کہ کس کی غلطی تھی کیسے رسچی ٹوٹی رسچی نہیں ٹوٹی یہ کیسے آگئی گئے کیسے معاملات سارے کے سارے خراب ہوئے یہ کچھ چیز آپ کو میں لمحہ بلما ریپورٹ کرتا رہا ہوں ابھی میرے سامنے جو ویڈیو آئی ہے محمد صدپارہ کے جو بیٹے ہیں ان کا جو نیا ایکاؤنٹ ہے ٹویٹر ایکاؤنٹ اس کے ذریعے ویڈیو شیئر کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمد صدپارہ کی آخری ویڈیو ہے ناظرین میں آپ کو دکھا رہا ہوں گی دیکھئے اس ویڈیو میں ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ میں یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت ریکارڈ کی گئی تھی جب میں ان کو چھوڑ کے واپس نیچے آیا تھا اور یہ ان کے لا پتہ ہونے سے پہلے کی ویڈیو ہے یعنی کہ لا پتہ ہونے سے پہلے والی رات کی ویڈیو ہے یعنی کہ جب وہ علی صدپارہ کو چھوڑ کے ساجی صدپارہ نیچے آئی تھے آپ انہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور شاید ان کے آخری ملاقات تھی اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین کہ کس طرح وہاں پر جو ہوا کا اور شور ہے ناظرین وہ اتنا زیادہ ہے خیمے کے اندر جس سے آپ خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت کی سوٹ چال کیا ہوگی اور ساجی صدپارہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری زندگی کی بہت تلخ رات تھی بہت مشکل رات تھی ناظرین ناظرین نوجوان آدمی کیلئے مشکل رات کی سوالی صدپارہ جیسے ان کے والد ہے جونس صدپارہ جیسے جیسے جو کی ایج جیزاری بات ہے ساجی صدپارہ سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے وہ رات کتنی کتنی مشکل ہوگی جس رات کو یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے اور ناظرین ساجی صدپارہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس ویڈیو میں میں اس کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو فیک آئی ڈیز ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں ان کو ان کی نشاندہ ہی ہو سکے اور اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو اب شیئر کرنے لگا ہوں اس کے بعد جو فیک آئی ڈی بنا ہوا ہے میرے نام کا وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے گا اور وہ اپنے آپ کو کلیم کرے گا کہ وہ ان کا بیٹا ہے لیکن ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس سے بچ کے رہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے فواج چودری صاحب سے کہ فواج چودری صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو حل کریں میرے والی صاحب کے نام پر فیک ایکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں اور میرے نام پر فیک ایکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو میس گائیڈ کیا جا رہا ہے ان کو ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں اور اس سارے کی سارے معاملے میں آپ کم از کم اپنی انپوٹ تو ضرور ڈالیں آپ ہر معاملے پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں لیکن جو ہمارا معاملہ ہے یعنی چھوٹا سا معاملہ ہے اس میں کتنے بڑے ایشوز ہیں کیا اس کو ریزولف کرنا کیا فیک آئیڈیز کا پتہ لگانا مشکل ہے کیا سارے کے سارے معاملے میں ایف آئی یہ جو سائبر کرائم کام کر رہا ہے یہ چند منٹوں کا کام ہے تو اس میں اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے آپ دیکھیں کتنا مجبور ہوئے ہیں ساجد علی سرپارہ کہ انہوں نے مجبور ہو کر ویڈیو ڈالی ہے کہ انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ میں یہ صرف اس لئے نہیں ڈال رہا کہ میں لوگوں کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں بلکہ میں اس لئے دل رہا ہوں تاکہ فیک آئیڈیز اور نون فیک آئیڈیز کا لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کون سا فیک آئیڈیا اور کون سا نہیں ہے ناظرین اس ویڈیو کے اندرہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک لائٹ بھی دکھا رہے ہیں اور اس کے بارے میں جان سٹوری بھی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سلائٹ کو ہم کہاں لگائیں گے اور کیسے لگائیں گے اور ناظرین جو موسم کی شدت ہے اس وقت جو جب سازیت نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس وقت جو ریپورٹس ہیں محکمہ موسمیات کی وہاں پر جو ہوا تھی وہ تقریباً تیس کلو میٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی تھی اور وہ تیمپریچر جو تھا وہاں پر اس وقت وہ مائنس فیفٹی ٹو ڈگری تھا جی ناظرین یہ آپ کو اس کی شدت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کی ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور اگر آپ اس کی آواز سنیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس ویڈیو میں جو شور آ رہا ہے یہ ہوا کا شور ہے اور ہوا کا شور خیمے کے اندر اتنا ہے اور خیمے کے باہر اتنا ہوگا موسمی کیا ہی ہے ناظرین بہت خراب تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑا رسک لیا گیا اور اس ملکہ نام روشن کرنے کے لیے رسک لیا گیا ہم تو یہی کہیں گے اور اس رسک لینے کی وجہ سے ہی ان کی یہ جان گئی ہے اور ہم دعا کو ہیں کہ محمد ستپارہ کی جو سیملی ہے ان کو صبر اللہ تعالیٰ عطا کرے اور ساجی ستپارہ چند مشکلات سے آج کا دو چار ہیں اور ان کو جس طرح مسائل کا سامنا ہو رہا ہے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان مسائل سے نکالے اور دوسری طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو ناظرین کے جو ان کے ساتھی ہیں جو کے انٹریوز دے رہے ہیں انہوں نے بھی سیم یہی پیشن گوئیاں کی تھی اور انہوں نے بیسیکلی یہی حالات کو بتایا تھا کہ وہاں پر جو حالات آپ اس ویڈیو میں ہلکے سے دیکھ سکتے ہیں توڑتا اندازہ آپ کر سکتے ہیں ایکزیکٹی ٹوائل پتہ وہاں پر نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر موسم کتنا خراب تھا اور جب ساجید کہہ رہے ہیں یہ میری جنگی کی کالی ترین رات تھی بہت مشکل رات تھی تو ناظرین یقیناً یہ محمد سکتارہ کی بھی مشکل رات تھی اور جب میں نے اس کے حوالے سے ویڈیوز کی تو ان جو انٹریوز لوگوں نے کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان کی پرسیپشن ہے یہ تو انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے ناظرین جو باپ درین میں رکھیے کہ یہ کوئی پرماں ہوتے ہیں جنہیں نے کیٹو سر کیا ہوا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس لیول پر جو بیتر ونڈو ہے وہ کیا ہوگی ہوا کی سپیٹ کیا ہوگی اور ٹیمپریچر کیا ہوگا اور اس محول میں چلنا کتنا مشکل ہوگا ناظرین یہ ہمارے اور آپ کے عام جو لوگ ہیں جو کہ کوئی پرماہی نہیں کرتے ان کے لئے تو مشکل ہے لیکن عام آدمیوں کو یہ سمجھنا آسان ہے اور یہ ویڈیوز کا ثبوت ہے جس طرح سے کیا نام ہے یہ ساجید بھی کہہ رہے ہیں اور ویڈیو کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں حالات یقیناً اس دن بہت خراب تھے میری دعا ہے کہ محمد علی ستپارہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے اور ان کی اگلی منزلیں احسان کرے اور اس معاملے کی تحقیقات ضرور ہوں میں بار بار ایک چیز پر زور دے رہا ہوں کہ تحقیقات ضرور ہوں تاکہ عام آدمی کو پتا چل سکے کہ اصل میں ہوا کیا تھا کیونکہ معاملہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ویسے نہیں ہے جیسا ہمیں نظر آرہا ہے اس کے پیچھے کی تھی کہ وہاں پر اتنی سردی تھی کہ ان کے ہاتھ جم گئے تھے اور وہ بیمار ہو گئے تھے اور واپسی پر وہ اور اس کے بعد جو پاکستان میں ہوسپیٹل سکردو وہاں پر وہ ایڈمیٹ ہوئے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ بات کر رہے تھے وہ بھی وہ ٹھیک کر رہے تھے کیونکہ جو معاملہ خراب ہوا ہے اس میں یہ موسم کی جو شدت ہے وہ سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر برف اتنی دیس پڑھ رہی تھی اور اتنی زیادہ برف پڑھ رہی تھی کوئی خیمیں جو تھے وہ دفن ہو گئے تھے اور جو رسیاں تھی وہ دفن ہو گئے تھی زمین میں اور برف کے نیچے آگئی تھی اور اس موسم میں اور اس تنے شدید موسم میں وہاں پر جانے کا جو فیصلہ تھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کیوں کیا گیا اور اس میں داری بات ہے میرے خیال ہے ملک کی محبت تو شامل ہو گی محمد علی ستپارہ کے حوالے سے جو ایک اور انٹریو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا جو ان کے ٹریول ایجنٹ کا تھا جنہوں نے ان کو وہاں پر بھیجا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہاں پر موسم کچھ اتنا شدید ہو گیا کہ جو جے بی مہر ہے ان کو پناہ دینی پڑی ان کو اپنے خیمے کے اندر جان سنوریو اور علی ستپارہ کو اور وہاں پر جو خیمے تھے ان کا بھی مسئلہ تھا لیکن ناظرین جب خیموں کا مسئلہ اپنی جگہ اور رسیوں کا مسئلہ اپنی جگہ لیکن جو موسم ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جگہ اس سارے کے سارے معاملے میں جو آپ کو علاوہ میں نے ایک جو سادش بھی ایک تھیوری پیش کی جا رہی تھی اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو کہ نیپالی کوہ پماؤں نے کہا تھا کہ ہم اس سارے معاملے سے بریو ذمہ ہیں بلکہ جو سابیر صاحب ہیں پاکستانیوں نے کہا تھا کہ نیپالی اس میں انوالز ہوں نے وہاں پر رسیاں کٹی ہوں گے ناظرین آئی روڑنوں کی یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے مجھے نہیں علم ہے لیکن ناظرین وہاں پر یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں ان پر ہمیں یقین کرنا پڑے گا اور اس شواہد کے لیے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر اس وقت موسم انتہائی خراب ہے اور حکومت پاکستان نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کریں گے وہاں پر لوگوں کو بھیجنا بہت ضروری ہے میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہا ہوں کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ٹیکل ہوگا کیونکہ وہاں پر جو نیپالی کوہپما کا انٹریو تھا انہوں نے کہا کہ ہم جس طرح گئے تھے ہم اس طرح واپس آگئے اور ہم نے رسیاں لگائیں تھی اور جس رسیوں کے ذریعے ہم اوپر گئے تھے انہی رسیوں کے ذریعے ہم واپس آئے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو وہاں کے مینجمنٹ تھی اور وہ جو کمپنی تھی جس نے یہ سرویسیز دی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے صرف یہ سرویسیز ہمیں بیس کیمپ تک دی تھیں اس سے اوپر ہماری ذمہ داری نہیں تھی اور اس سے اوپر کس کی ذمہ داری تھی ناظرین یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو سے اتنا ہی کمنٹ سیکشن اپنی رائے دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے اور شیئر کی زیادہ 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 دوستوں تک یہ ویڈیو مہت سکیں اور ان تک کی حقائق بھی پہنچ سکیں بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ